موسیقی موسیقی Praise the Lord مسیح اسوک قادر و جلالی نامیاب سب کو اسلام تو آج ہم خدام کے کلام میں سے انکریجمنٹ پر سکھیں گے اور جس طرح مسیح اسوک شاگرد خدمت کرتے رہے سیوکائی کا کام کرتے رہے ہم بھی مسیح اسوک شاگرد ہیں مسیح اسوکے ڈسائپلز ہیں میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں اور آج ہم خدام کے کلام میں سے انکریجمنٹ پر سکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کی حوصلہ فضائی کر سکیں تو آئے ہم خدام کے کلام میں سے ریڈ کرتے ہیں دوسرا کرنٹیوں اس کا چار باب اور اس کی سولویں آیت سے اس لئے ہم حمد نہیں ہارتے بلکہ گو ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز باروز نئی ہوتی جاتی ہے آمین خدام کے پاکلام کا پڑا سنا جانا ہمارے دی یہ باعث برکت ٹھہرے میرے لئے اور آپ کے لئے تو ہم خدام کے کلام میں سے سیکھتے ہیں انکاریجمنٹ پر حوصلہ فضائی پر سیکھتے ہیں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو کے جو شاگرد ہیں انہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں بڑے دکھ اٹھائیں لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کو انکاریج کرتے تھے وہ ایک دوسرے کو ہمت دیتے تھے ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے تھے اور کلیسیاؤں کو بھی جس طرح کہ خداون کا بندہ پالوس جو ہے کرنٹیوں کی کلیسیوں کو لکھ رہا ہے اسی طرح آج مجھے آپ کو حوصلہ فضائی دینی ہے آگے بڑھنے کی میں مسیح یسو کا شاگرد ہوں آپ بھی مسیح یسو کے شاگرد ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کو آگے بڑھنے کی جو ہے وہ تلقین کرنی ہے نصیحت کرنی ہے تو ہم خداون کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ ہماری ظاہری انسانیت زائل ہوتی جاتی ہے پھر بھی ہماری باطنی انسانیت روز بروز نہیں ہوتی جاتی ہے تو جب بھی ہم باطنی انسانیت پر بات کرتے ہیں یعنی کہ ہم اپنی انٹرنل انر جو ہے اس پر بات کرتے ہیں سپیرچوالیٹی پر بات کرتے ہیں سچ پر بات کرتے ہیں تو دوسرے لوگ جو ہیں ہمیں پیچھے کھینٹتے ہیں ہمیں روکتے ہیں بجائے اس سے کہ وہ حوصلہ فضائے کر رہے ہیں وہ ہمیں روکتے ہیں لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی بلکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے مسیح اسو کے شاگردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا کہ انہیں روکا گیا لیکن وہ روکے نہیں آج ہماری باری ہے کہ ہم مسیحت کو آگے لے کر جائیں مسیحت کو آگے پھیلائیں لوگ پاگل کہتے ہیں کہ آپ شاگردیت کا کام کر رہے ہیں آپ کی سلیم کو لے کے چل رہے ہیں آپ پاگل ہو چکے ہیں ایسا کہتے ہیں لوگ اور مسیح اسو کے شاگردوں کو بھی کہا اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں بہت کچھ انہیں کہا گیا انہیں مارا گیا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا لیکن وہ روکے نہیں انہوں نے مسیح اسو کی تعلیم کو آگے سٹاپ نہیں کیا اور ہمیں بھی نہیں کرنا ہمیں بھی اس تعلیم کو آگے پھیلانا ہے ہم مسیح اسو کے شاگرد ہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے کہ ہم سیکھ سکیں گے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا اس میں سے بڑی ہی پورانی کتاب ہے تو میں نے اس میں سے یہ سٹوری جب ریڈ کی تو میں نے سوچا کہ میں اپنے بہنبائیوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ حس لافظائی ہو سکے تو سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک راجہ ہوتا ہے اور اس گاؤں میں جو ہے کچھ گاؤں کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں راجہ کے بڑا ہی اچھا نظام چل رہا ہوتا ہے اور ایک جادوگر ہوتا ہے اور وہ جادوگر کیا کرتا ہے کہ اسے وہ لوگ پسند نہیں تھے وہ راجہ پسند نہیں تھا تو اس نے جانے کا فیصلہ کیا اور جب وہ جانے لگا تو اس نے ایسا کیا کہ کچھ ایسا کیا کچھ پڑھ کر کچھ جادو ٹونہ کر کے کہ وہ اس نے کچھ کمے میں کچھ ڈال دیا اور اس نے کہا کہ جو بھی اس کمے میں سے پیے گا وہ پاگل ہو جائے گا اور جب وہ چلا گیا تو لوگوں نے آخر کار پیاسا تو نہیں تھا مرنا اور انہوں نے پانی پینا شروع کیا اور جب انہوں نے پانی پینا شروع کیا تو ایک ایک کر کے سارا گاؤں پاگل ہو گیا سارا گاؤں پاگل ہو گیا اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم صحیح ہیں لیکن وہ راجہ جو ہے وہ پاگل ہے وہ ایسا کہنے لگی اور وہ کیونکہ راجہ تو پاگل نہیں تھا ہوا اور نہ اس کا جو وزیر تھا وہ بھی پاگل نہیں تھا ہوا وہ اس لئے کیونکہ ان کا کمہ علیدہ تھا تو ایسا ہوا کہ وہ سارے جمع ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ راجہ کو جو ہے ہٹا دیا جائے یہ صحیح طریقہ سے چل نہیں رہا یہ پاگل ہو گیا ہے ہم صحیح ہیں اور یہ پاگل ہے اور لوگ ایسا سوچنے لگے لوگ ایسا بڑھانے لگے کہنے لگے اور جب راجہ نے یہ سنا اور اس کے پاس کوئی اور کوئی اپشن نہ تھی اور اس نے کیا کیا اس نے کہا اب کوئی اور حال نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ پانی پینا پڑے گا اور آخر کار اس راجہ نے اور اس کے وزیر نے اس کمہ کا پانی پی لیا اور وہ بھی پاگل ہو گئے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ جشن منانا شروع کر دیا انہوں نے کیونکہ وہ خود پاگل تھے انہوں نے جشن منانا شروع کر دیا کہ ہم میں شامل ہو گیا ہے اور اب یہ صحیح ہو چکا ہے اب یہ صحیح ہو گیا ہے آنہ کہ وہ لوگ پاگل تھے تو سیکھنے والی سمجھنے والی آئی ہوپ کہ آپ اس سٹوری میں سے سیکھ چکے ہوں گے آپ اس سٹوری میں سے سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کیا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ جب آپ صحیح تعلیم دے رہے ہیں جب آپ سچ کو آگے لے کر جا رہے ہیں لوگوں تک پھلانا چاہ رہے ہیں تو پھر لوگ آپ کو پاگل کہیں گے لوگ آپ کو پیچھے دکے لیں گے اس سٹوری سے آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمیں ہمیں ہمت نہیں ہارنی لوگ ایسا کہیں گے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں اس تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں مسیح سو کی اور وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں آج میرا آپ کے ساتھ یہ ٹاپک شیئر کرنے کا یہی مقصد ہے یہ پرپس ہے کہ آپ پیچھے مت ہٹیں کچھ لوگ وہ ہیں جو اس کمے کا پانی پی لیتے ہیں اور ان پاگلوں میں شامل ہو جاتے ہیں وہ اس تعلیم میں شامل ہو جاتے ہیں وہ سٹاوب کر جاتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا لوگ آپ کو کہیں گے کہ آپ پاگل ہو چکے ہیں آپ صحیح راہ پر نہیں ہیں لیکن آپ کو رکنا نہیں ہے مسیح سو کی تعلیم کو آگے لے کر چلنا ہے جس طرح شاگردوں نے پوری دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسیح سب سے زیادہ ہے اور ہم بھی اس کا حصہ ہیں اور آگے اس تعلیم کو لے کر جا رہے ہیں ہم مسیح سو کے شاگرد ہیں شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کی تعلیم کو آگے لے کر چلتا ہے اور ہم مسیح سو کے شاگرد ہیں اور ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا ہمیں ہمت نہیں چھوڑنی مجھے اور آپ کو آئے ساتھ مل کر چلتے ہیں اور مسیحیسو کی تلیم کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر چلتے ہیں اگر کوئی آپ کو پاگل بول رہا ہے اگر کچھ بھی بول رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے مسیحیسو کے شاگردوں کے ساتھ ایسا ہی کیا اور آپ کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے ایسا کر رہے ہیں تو یقین جانے کہ پھر آپ صحیح راہ پر ہیں آپ صحیح راہ پر ہیں اور اس تلیم کو پھیلائیے خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا فرمائے آمین